جو سفر ہے وہ جاری ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے اور یہ اہم فیصلہ ہے کہ بھروز پیر ہم چتنے پارلیمنٹیرینز ہیں میمران قومی اسیمبلی میمران صبحی اسیمبلی جو پنجاب کے ہیں ہم صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ کی جو لاہور ریجسٹری ہے وہاں جمع ہوں گے اور جمع ہو کر ایک سائنڈ پٹیشن ہم سپریم کورٹ کے جو جج سائبان ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی خدمت میں پیش کریں گے ہمارے جو خیبر پختون خواہ کے میمبر ہیں نیشنل اسیمبلی کے اور صبحی اسیمبلی کے وہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں پشاور میں سائنڈ پٹیشن جو ریجسٹری ہے سپریم کورٹ کی پشاور کی وہ وہاں جمع کر آئیں گے ہمارے سندھ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ایم این ایز کراچی کے اور دیگر سندھ کے اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنی پٹیشن سائنڈ کراچی کی جو سپریم کورٹ کی ریجسٹری ہے وہاں جمع کر آئیں گے ہمارے اسلام آباد کے جو سینٹرز ہیں اور جو اسلام آباد کے قریب میمبرز ہیں نیشنل اسیمبلی کے وہ آزم سواتی صاحب کی سربراہی میں اپنی پٹیشن وہاں سپریم کورٹ میں جا کر جمع کروائیں گے اور یہ ہمارا جو ایک مدہ ہے ہم آلہ عدلیہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور جیسے عمران خان صاحب نے کل بھی اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری عدلیہ پر جس پر قوم اعتماد کرتی ہے بہت بڑی ذمہ داری آئد ہو گئی ہے کہ قوم کو اس بھمر سے نکالنے کے لیے وہ ایک تاریخی کردار ادا کرے اور شنوائی کرے شنوائی کس چیز پر کرے ہم نے چار نکتے اپنی پٹیشن میں جو سائنڈ ہوگی ایمین ایز ایم پی ایز اور سینیٹرز کی ان چار نکتوں پر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی توجہ مفضول کر آ رہے ہیں وہ چار نکتے کیا ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ سینیٹر آزم سواتی کو انصاف دیا جائے وہ وہاں گئے ہیں انہوں نے اپنا نکتہ نظر پیش کیا ہے ایک ایلیکٹڈ سینیٹر ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ سب اس کے پوری طرح باخبر ہیں مجھے دورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تکلیف دے چیز ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ ان کی دادرسی کرے گی اور ان کو انصاف دے گی ہماری پٹیشن کا دوسرا نکتہ ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے ہم سمجھتے ہیں اور قوم جاننا چاہتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا کس نے کیا قوم جاننا چاہتی ہے کہ آج فیملی کو تو رپورٹ نہیں ملی لیکن ان کی جو ٹوچر کی رپورٹ ہے اور ویڈیو ہے وہ ٹیلیویجن پر آ جاتی ہے اور کتنی تکلیف دے چیز ہوگی ان کے خاندان کے لیے ان کی والدہ اہلیہ بچوں کے لیے ان کے عزیز و اقارب کے لیے ہر پاکستانی کے لیے تکلیف دے ہیں سوال یہ ہے ان کا لیپ ٹاپ ان کا فون کہاں ہے کہاں ہے کس کے پاس ہے ایک تاثر تھا کہ کینین پولیس کے پاس ہے لیکن اب وہ بھی اس سے انکاری ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا یہ کس نے دیکھنا ہے یہ کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہمارا تیسرا نکتہ جو ہم اس پیٹیشن کے ذریعے پیش کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو وہ ہے سائیفر سائیفر کے بارے میں تحریک انصاف کا محقب آپ کے سامنے واضح ہے صدر پاکستان نے چیف جسٹس صاحب کو خطر سال کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سنجیدہ مسئلے پر جس نے پورے ملک میں آج جو جو کیفیت تاری ہے عدم عدمات کی تحریک جس کی بنیاد بنتی ہے اور اس کے بعد پورے ملک میں سیاسی عدم استعقام رونما ہوتا ہے اس کی تحریک پہنچا جائے اس پہ تھا کیا اس پہ دھمکی کس کو جی گئی کس کو ہٹانا تھا کس کو لانا تھا مقاسد کیا تھے اس پہ میں ارز کرتا چلوں مجھے ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ میں وہاں پیش ہو جاؤں میں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن میں نے ایک خط کے ذریعے کچھ سوالات اٹھائے ہیں لیکن ابھی تک مجھے ان سوالات کا جواب نہیں ملا میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور پورا تعاون کرنا چاہیں گے تو سائفر کی اہمیت جو ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہمارا چوتھا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی روح سے ایک شہری ایک اگریفٹ پارٹی ایک زخمی ایک ایسا خاندان جن کا بیٹا شہید ہو گیا کیا انہیں اپنی تسلی اور اتمنان کے مطابق ایف آئی آر درج کروانے کا حق نہیں ہے یہ تو ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا آپ اس سے گری کریں ڈسگری کریں دو آرہا ہو سکتی ہیں دو نکتہ نظر ہو سکتے ہیں حقیقت کیا ہے الزامات کیا ہے وہ تو انویسٹیگیشن ہی بتا سکتی ہے لیکن یہ بنیادی نکتہ جو ہے اور اس پر اب آپ نے دیکھا کہ بہت سے قانوندان اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدیعت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریفٹ پارٹی کا ورجن ہے جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں تین حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے وہ تین حضرات جب تک اپنے عوضوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانب دارانہ کیسے ممکن ہے یہ سب نکتے ہیں جن نکتوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان چار نقات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان سینٹ سے لے کر نیشنل اسیمبلی سے لے کر پروینشنل اسیمبلی کے ممبران وہ انشاءاللہ بروز پیر ساڑھے دس بجے اپنے اپنے شہروں میں کٹھے ہوں گے پنجاب کے ممبرانے قومی اسیمبلی اور ممبرانے سبائی اسیمبلی سے درخواست ہے کہ وہ ساڑھے دس بجے لہور ریجسٹری تشریف لے آئیں میں خود وہاں جاؤں گا اور بحیثیت ڈیپٹی پاریمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا شکریہ شاہر صاحب یہ بتائیے کہ نووبر میں تائنات سے ہے شاہر صاحب یہ بتائیے کہ نووبر میں تائنات سے ہے اگر ایک ایک کر لے کل جو ساہبان نے آپ کو استقبال نہیں کیا اور بجرات ان کا ٹھیک ہے ہوم گراؤڈ ہے وہاں پہ اتنی غیر سنجنگی کیا راہیں جلابانے کو میں آپ سے بساد احترام اختلاف کروں گا انہوں نے بالکل استقبال کیا ان کے اپنے فیملی کے ممبر حسین علاہی صاحب موجود تھے کنٹینر پہ موجود تھے انہوں نے تقریر بھی کی انہوں نے عمران خان کے ساتھ جہدی کا اعلان بھی کیا اور وہ جی ٹی ایس چوک پر اکافلے میں شامل ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی یک جہدی کا مظاہرہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو اتحاد ہے وہ برقرار ہے اور اس کے اندر جو کوئی رخنا اندازی کی کوشش کی جاری ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا جو وفا کی حکومت ہے اس کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے عمران خان کی سکیم آف تنگز میں نہیں ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ نومبر میں تائن آتی ہے آپ کا لانگ مارٹ بھی نومبر میں جاری ہے کہ تائن آتی تک چلے گا اس سے پہلے ہتم ہوگا کہ اس کے آنے کے پیچھے آگے پیچھے کار دیں گے دیکھئے دیکھئے پلیز انڈرسٹین کیجئے وہ جو تائن آتی ہے نا اس کا ہمارے حقیقی آزادی کے مارچے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ایک آئینی مدت ہے اور اس آئینی ایک پیریڈ ہے اس کا ایک ستام ہو رہا ہے اور ایک فیصلہ ہونا ہے ہم جو حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کر رہی ہے اس کا ایک نکاتی ایڈنڈا ہے اور وہ ہے ملک میں نئے شفاف انتخابات کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واحد آئینی اور جمہوری راستہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا فریش الیکشنز ہیں آپ نے بجاب فرمایا سر کسی آلہ تائیناتی پر بات کروں گا تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے جتنا سیاستدان ایک آلہ تائیناتی کو کانٹروفرشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ سنجیدگی کا مظاہر ہے سیاستدانوں کو سنجیدگی ایک مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے پر خاص طور پر یقیناً ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب نے بڑا ایک واضح موقف لیا ہے انہیں کیا کہا ہے انہیں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اہل شخصیت میرٹ کی بنیاد پر تائینات کر دی جائے یہ پاکستان کا اہم ترین عوضوں میں سے ایک عوضہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس عوضے پر ایک ایسی شخصیت آئے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکے بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر آپ ملک کے اندرونی حالات دیکھیں اگر آپ خطے کے حالات دیکھیں تو ان حالات میں ایک بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوگی جو بھی شخصیت اس عوضے پر آئے گی تو تحریک انصاف اس معاملے میں بڑی سنجیدہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے تو میرا سوال ہے شباز شریف صاحب کی خدمت میں کہ وہ کہاں ہیں اور وہ اس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں کیا اتنا اہم جو ملک میں بحث ہے وہ لندن میں بیٹھ کے تحریک کریں گے اور کس کے ساتھ کس کے ساتھ کیا جہاں وہ بحث کا فیصلہ کروا رہے ہیں کیا آئینی اور قانونی اختیار وہاں ہے کیا ان کا اس میں انوال ہونا بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ آج کل خبر تھی کہ وہ پاکستان کے لئے روانہ ہو رہے ہیں پھر خبر ملی کہ وہ ایک دن کا انہوں نے اپنا سٹے ایکسٹین کر لیا ہے پھر خبر میں اڑتی اڑتی آ رہی ہے نہ جانے اس میں حقیقت کتنی ہے کہ وہ کسی اور تیسرے ملک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں یہ کیا سرائیاں جنم کون دے رہا ہے ان کیا سرائیوں کو شباز شریف کی عدم موجود کی جنم دے رہی ہے پریشتہ صاحب یہ پروائیے گا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہم آگئے ہیں کبھی پیسر بھاڑا جا رہا ہے کبھی وہ دے جو رکڑی جا رہا ہے یہ پیٹی آئی میں ایک طرف پھوٹا بن جا رہی ہے اسی طرف عبامی تو دیرائی بن رہی ہے کتنے لوگوں پر پارٹی کی یہ سینسل کرنے جا رہے ہیں عرض یہ ہے پارٹی کی ایک پالسی ہے اور پارٹی پیٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ جمہوری انداز میں چلتی ہے بحث ہوتی ہے عمران خان میں بڑا حوصلہ ہے وہ تنقید بھی سن لیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں اور سب کو بولنے کا موقع دیتے ہیں جو اختلاف رکھتا ہے اس کو بھی موقع دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کنسنسز بنتا ہے یا پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے جب پارٹی فیصلہ کر دیتی ہے پارٹی کے جتنے ہمارے موزیس میمبر بیٹھے ہیں سب کو حق ہے اپنی رائے کا جب رائے آ جاتی ہے اور لیڈرشپ ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ہم اس فیصلے کے سارے پابند ہو جاتے ہیں اب اس پالیسی سے ہٹ کر اگر کوئی بیان دیتا ہے جس کا اس پالیسی سے اور پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پارٹی اس کو شوک آز نوٹس نہیں دے سکتی اور اگر شوک آز نوٹس پر وہ کوئی مناسب جواب نہیں دیتا تو کیا پارٹی اس کی رکنیت موطل نہیں کر سکتی یا اس کو پارٹی سے علیدہ نہیں کر سکتی یہ ایک طریقہ کار ہے جن حضرات نے ایسا کیا پارٹی نے ان کے موقف سے لا تعلقی کا اظہار کیا ان نے کہا وہ اپنی انفرادی حصیت میں بات تو کر سکتے ہیں یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور ان کے خلاف تعدیمی کاروائی کی گئی میں یہ تو نہیں کہوں گا میں یہ تو نہیں کہوں گا دیکھئے ایک فیڈرل سٹکچر جو ہوتا ہے فیڈرل سٹکچر کو آپ انڈرسٹینڈ کیچئے فیڈرل ازم ابھی تک ہمارے ہاں پوری طرح لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے اس کے اندر بڑا تحمل چاہیے اس کے اندر کنسنسز بیلڈنگ چاہیے ہوتی ہے مختلف فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو اپنے کیری کرنا ہوتا ہے ایک ڈیموکرائٹک سیٹ اپ کے اندر لوگوں کو یک جا کرنا ان کو ایک چیز پر قائل کرنا اس پر وقت لگتا ہے یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ بٹن رکھتے ہیں اور سب فالن ہو جاتے ہیں لائن ہو جاتے ہیں پولٹکس میں چیزیں ایوالف کرتی ہیں ارتقا ہے اور ارتقا کی مختلف منازل تیہ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں یہ ایک عمل ہے یہ ایک عمل ہے تحریک انصاف اس پروسس کا حصہ ہے ہم آج پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مقتدر حلقوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی یہ ایک رائے اب واضح ہو چکی ہے کہ جس طرح پچھتر سال یہ ملک چلتا رہا ہے مزید ایسے نہیں چل پائے گا اور اگر اسی روش پر آپ قائم رہیں گے تو ملک کو نقصان ہوگا ماضی اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں اب مزید نقصان کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا جتنا عدلیہ پہ دباؤل ڈالا جا رہا ہے جتنا عدلیہ پہ دباؤل ڈالا جا رہا ہے اور ہماری عدلیہ بیک بھی ہے بہت زیادہ بیک ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کلیپس کر جائے جیسے کبھی آپ کو جانے ان جانے میں استعمال کیا گیا آپ کی گورنمنٹ کو جسٹس کازی فائز عزیسہ صاحب کے ساتھ جو کن جسٹس شوکت عزیس صدیقی محاملہ جائے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ زیادہ پریشر لینے سے اور زیادہ کلیپس کرتے ہیں دیکھئے ہم تو سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کی تو پولیسی رہی ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں over the years institutional reform کی گنجائش ہوتی ہے and we are not averse to institutional reform لیکن institution کا مضبوط ہونا اس کے ہم قائل ہیں عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں institution building میں believe کرتا ہوں اور institutions کو strengthen کرنا تحریک انصاف کی پولیسی کا حصہ ہے نہیں ہوگی آج لالا موسیٰ کا پروگرام ہے کل خاریاں کا پروگرام ہے ایک ابحان پیدا کیا جا رہا ہے انشاءاللہ کل خاریاں ہم جائیں گے خاریاں کا بندوبس ہو رہا ہے خاریاں کے جو ہماری پارٹی کی ہماری جو تنظیم ہے ہمارے جو ticket holders ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ تیاریاں پورے زور و شور سے کر رہے ہیں سکرینیں لگ رہی ہیں ان سکرینوں پر انشاءاللہ میچ بھی دیکھا جائے گا اور میچ کے اختتام پر عمران خان کا خطاب بھی سنا جائے گا اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا لانگ مارچ جو ہے وہ جاری ہے لوگ اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں لیکن یہ لانگ مارچ جتنا لنگران ہو رہے ہیں مفصل فلاقوں پر اس کیورڑی کے نام پر سیل کر دیا جاتا ہے لوگ خروں میں حسین ہو جاتے ہیں جو ہی آپ کا لانگ مارچ لنگران ہو رہے ہیں لوگوں کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں جی نہیں ہم نے پبلک کنوینینز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کی اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی جب ایک تبلیغی اجتماع تھا لاہور میں تو انہوں نے لوگوں کی کنوینینز کو سامنے رکھتے ہوئے جو راستے بند تھے کھلوا دیئے آپ کے سامنے ہیں انہوں نے جتنے موٹر ویس تھے جو بند تھے ان کو کھلوا دیا ہے ماں سوائے راولپنڈی کے اسلام آباد کے اب کوئی راستہ میرے سامنے کے مطابق تو کوئی بند نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا گجرات شہر ہے رما دما ہے بزار کھلے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں بلکل دیکھیں نا کل کو تو ایک سیکیورٹی کنسیڈریشن کی وجہ سے کرنا پڑتا تھا نا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم گجرات پہ ہی بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے گجرات کی ایکٹیوٹی معمول کے مطابق ہے Thank you